خانہ کعبہ کے اندر لٹکے ہوئے برتن نمہ نواد رات دارہ سال کیا ہیں؟ ہم میں سے اکثر لوگ جب خانہ کعبہ کے اندرونی مناظر دیکھتے ہیں تو جو چیز ہم کو سب سے زیادہ عجیب لگتی ہے وہ پرانے برتن نمہ نواد رات ہیں آج ہم اس ویڈیو میں خانہ کعبہ کے اندرونی منظر پر بات کریں گے کعبات اللہ قریباً 180 مربع میٹر رکبے پر محیط ہے اور اس کی چھت لکری کے تین مضبوط ستونوں پر استادہ ہے ستونوں کی لکری دنیا کی مضبوط ترین لکریوں میں سے ایک ہے اور صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے لکری کے یہ تین ستون بنوائے تھے اس وقت ان کو تقریباً تیرہ سو پچاس سال گزر چکے ہیں ان کی رنگت گہری بھوری ہے لکری کے ہر ستون کا عمود محیط تقریباً 150 سنٹی میٹر اور کتر مٹائی 44 سنٹی میٹر ہے ان تین ستونوں کے درمیان میں ایک پتلی شہتین نمال لٹھ عویزہ ہے اور یہ تینوں کے بیچو بیچ گزرتی ہے اس پر کعبہ دلہ کے تحف اور نوادرات لٹکے ہوئے ہیں یہ نوادرات دراصل ممکنہ طور پر تین اقسام کے ہیں لیمپ اور فانوس جس زمانے میں بجلی نہیں تھی اس زمانے کے لیمپ یا فانوس جو کعبہ کے اندر روشنی کے لیے لٹکائے جاتے تھے اس میں سونے اور چاندی کے بنے ہوئے قدیم طرز کے فانوس نما لالٹین اور لیمپس ہیں بخوردان ان میں اود لوبان و بخورات سگلانے والے برطن یا بخوردان بھی شامل ہیں جن میں یہ خوشبودار بخورات سلگائے جاتے تھے یہ ایک قدیم روایت ہے قابدلہ کو آج بھی اود، امبر اور دیگر قیمتی بخورات کی دھونی دی جاتی ہے اور غلاف قابہ کو اود، امبر اور دیگر قیمتی اطریات کے حمیزے سے مؤتر کیا جاتا ہے ممکنہ طور پر ان میں مصل قابہ کے دوران استعمال ہونے والے عرق گلاب اور اطریات کے برطن بھی شامل ہو سکتے ہیں یہ نوادرات کیونکہ دور نبوی اور خلافہ سے راشدہ سے لے کر مختلف صلاتین اور اسلامی حکمرانوں کی طرف سے وقتن وفقتن پیش کیے جاتے رہے اس لئے ان کو بطور احتراماً یہاں سے ہٹایا نہیں گیا اور ان کو بد سطور قابدلہ کے اندر مجود رہنے دیا گیا خانہ قابہ کی دو چھتے ہیں ایک اندرونی اور دوسری بیرونی بیرونی اضافی چھت خانہ قابہ کو مزید مضبوط بنانے کے لئے تمیر کی گئی تھی دونوں چھتوں کے درمیان ایک میٹر سے زائد کا فاصلہ رکھا گیا ہے قابہ کا اندرونی فرش سنگ مرمر کا ہے یہ زیادہ تر سفید ہے تاہم سنگ مرمر کے دوسرے رنگوں کے ٹکڑے بھی فرش پر لگے ہوئے ہیں قابہ کا اندرونی حصہ خوبصورت سنگ مرمر کے ٹکڑوں سے مزین ہے اور سرخ رنگ کی ریشم کے پردے سے ڈھامپا ہوا ہے اس پر سفید رنگ سے عربی میں عبارات اور اسمائے حسنہ لکھے ہوئے ہیں اسی پردے نے قابے کی چھت کو بھی ڈھام رکھا ہے قابہ کے اندر عبارتوں پر مجتمع پتھروں کی تداد دس ہے اور یہ تمام سفید سنگ مرمر کے ہیں